ہونی چاہیے اب ہم ہر سطح پہ جد و جہود مزید کریں گے عدالتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پر بھی خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں سر اب آپ بتا دیں کیونکہ عوام انتظار کرنے ہیں دیکھیں یہ عدالت پر منصر ہے خان صاحب کے خلاف تمام کیس لغم ہیں اور عدالت اگر صحیح فیصلے کرنا شروع کرے جس کی ہمیں اب بہت امید ہے تو خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد ہمارے ساتھ ربزل صاحب کو ان کی رکنیت معطل کی گئی ہے اس بارے میں کیا کہیں کہ میں اس بارے میں ڈیٹیل نہیں جانتا کیا وجہ ہوئی ہے لیکن بہرحال کچھ اندازہ مجھے ہے یہ پارٹی کا فیصلہ ہے چیئرمن صاحب یقیناً اس فیصلے میں شامل ہوں گے لیکن میں اس کی جزیات نہیں جانتا دیکھیں آنے دیں یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے اس میں جو موٹی بات آج آپ کو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ رد کیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ رد کیا گیا ہے ان فیصلوں کے تحت بیگر جو جمعاتے ہیں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جے یو آئے ان کو ہمارے حصے کی سیٹے دے دی گئی تھی وہ سیٹے ان سے واپس لے لی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ سیٹے پی ٹی آئے کو دی جائیں جہاں پی ٹی آئے کے امیدواروں نے اپنے نومینیشن فارم میں پی ٹی آئے لکھا تھا بطور امیدوار تو اب کے مرحلہ ہے نہیں زیادہ ہیں دیکھیں زیادہ ہیں انہوں نے جانبوچ کے بہت سے کاغذ زائع کیے تھے لیکن اصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جے یو آئی کو ہماری سیٹے نہیں ملیں گی اور وہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے ہیں حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے آجا بلکل حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے آجا رائے صاحب یہ کہہ دیجئے کہ آپ جیسا خود بھی فارم فوری پائیو کے ایم اے خود کو کلیم کرتے ہیں اس طرح سے بیشمار پاکستان ترین صاحب کے دیگر رہنمار لوگ بھی ہیں جو کہ خود کو فوری پائیو کا ایم اے کرتے ہیں تو اب آج کا دن آپ کے لیے فتح کا دن ہے آہ نیکسٹ آہ ان ایم اے اس کو واپس پارلیمنٹ میں لانے کے لیے دیکھیں وہاں بھی الیکشن کمیشن کی ہمارے خلاف یلغار جاری ہے وہ نہیں چاہتے کہ غیر جانبدار عدالت کے سامنے ہمارا مقدمہ چلے قانون یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج ہوں گے جو ان معاملات کو سنیں گے جن کا تائین آہ چیف جسٹس کریں گے الیکشن کمیشن اس بات کو نہیں مان رہا الیکشن کمیشن اور حکومت میں مل کر قانون سازی کی ہے جس کے ذریعے انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ طاقت دی ہے کہ من پسند ریٹائر ججوں کو وہ کانٹریکٹ پہلا کر ہمارے مقدمے ان کے حوالے کریں اس قانون کو بھی ہم عدالت میں چیلنج کریں گے یہ غیر آئینی قانون ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر ہمیں جانبدار عدالتوں سے چھٹکارہ ملتا ہے اور غیر جانبدار عدالتیں ملتی ہیں تو بہت دیر نہیں ہیں جب ہمارا حق عمام کا حق ہمیں واپس ملے گا جو لوگ سنی تحاد کانسل میں آ چکے ہیں سر کیا ان کے نام پہ مخصوصی جستیں ملیں گی جیت کے جو آ چکے ہیں دیکھیں اب ڈیٹیل فیصلہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کو سنی تحاد کانسل کے نام پہ ملیں گی اور کس کو پی ٹی آئی کے نام پہ ملیں گی ان دونوں میں ان سیٹوں کا میں سمجھتا ہوں ان سیٹوں کو بانٹا جائے گا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم جو کرنا چاہ رہے تھے وہ جماعتیں آئینی ترمیم نہیں کر سکیں دیکھیں آئینی ترمیم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا نا سر قاضی صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد کیا گیا تھا کیا اب عدم اعتماد جو ہے وہ پی ٹی آئی واپس لے لے گی کے نہیں دیکھیں اس کی جو وجوہات ہیں وہ وجوہات جب تک رہیں گی یہ یہ فیصلہ خان صاحب کا ہوگا عمران خان صاحب کا وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ وجوہات موجود ہیں یا نہیں ہیں اور اگر وہ وجوہات موجود رہتی ہیں تو پھر ان کا جو موقف ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے سلمان اعتماد راج صاحب یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے کے بعد کیا الیکشن کمیشن کے جیف الیکشن کمیشنر ہے ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو سکتا ہے دیکھیں جی الیکشن کمیشن کا رول اس تمام معاملے میں اس الیکشن کے حوالے سے انتہائی مایوس کن رہا ہے وہ ہمارے حریف کے طور پہ ہمارے خلاف ہر عمل کرتے رہی ہیں میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا یہ جو رول ہے یہ تاریخ میں سیاہ حروف میں یاد رکھا جائے گا یہ ان کی اپنی میں سمجھتا ہوں سواب دید ہونی چاہیے کہ وہ استفادہ دیں گھر جائیں کسی اور کو بھی الیکشن کمیشن میں بیٹھنی دیں لیکن اگر وہ ایسا نہیں بھی کرتے تو ہم ہر قانونی جنگ جو لڑ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی زیادتیوں کے خلاف وہ ہم لڑتے رہے ہیں سب یہ کہیے گا کہ آج کے اس فیصلے کو آپ کی حریف کے ہی اسٹیبیشمنٹ اور عمران خان کی مبینہ ڈیل تو نہیں کرا دیں گے نہیں یہ غلط بات ہے یہ فیصلہ آئین اور قانون کے قریب تر فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو کسی ڈیل کا نتیجہ قرار دینا بالکل غلط بات ہوگی میں سمجھتا ہوں ہو جانا چاہیے جو ان کا رول رہا ہے اس تمام معاملے میں ہر قدم پہ انہوں نے ایسے اقدامات اٹھائیں ہیں ایسے فیصلے کی ہیں جن کا برائے راست پاکستان کی عوام کو ان کا حق نہ دینے اسے تعلق تھا دیکھا ہمارا تو بہت عرصت یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس عوضے کے شایان نہیں ہیں ان کو گھر جانا چاہیے اور کسی ایسے شخص کو جو قابل ہے اس عوضے کے اس کو اس عوضے پہ آنا چاہیے تمہارے تھا آپ بارہ ایک سے ایکسپکٹ کر رہے نے فیصلہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا وہ غلط پہ آنا آیا تھا شکریہ اچھا آپ کو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کام سے خبرت شاہ لگی اس چھے رفت بروت کے حوالے سے کہ عمران خان نے حکم دیا ہے کہ رکنیت ختم کی گیا ان کی سر کوئی ایسا حکم نہ میرے پاس آیا نے کوئی ایسا حکم موجود ہے یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہے ہم پارٹیوں سے نہیں نکالا کرتے ہیں اچھا بہر صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو کتنے پر دیکھو الحمدللہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے اور باران رحمت آئی گی ہم کہتے ہیں آئین اور قانون کی مطابق آگے بڑے جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے یہ ہمارا حق تھا ہمیں ملا یہی آپ نے دیکھا یہ جو شکروش آج نے دیکھا سپریم کورٹ میں پاکستان کی ساری عوام کہہ رہی تھی یہ ہمارا حق تھا اور ہمیں ملنا چاہیے تھا حکومت کے خلاف ووٹ اپنو کانپیڈنس بھی لانے جا رہے ہیں آپ لوگ وہ تو بعد میں دیکھیں گے یومی تشکر کا اعلان میں نے کر لیا میں نے کہا کہ آج ہمارے سارے ساتھیوں نے دو رکعت نفل پڑھنے اور اللہ کا شکر ادا کریں باہر باہر جشن وغیرہ ہوگا نہیں دیکھیں یہی جشن نہیں جشن ہمارا تشکر ہے رب اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے جلسوں کے شیڈول جاری کر رہے ہیں وہ جلد وہ جلد کریں گے بلکل محرم کے بعد ہمارا پر سب سے پہلے ہیں خان صاحب کو خوش نے یہ کہا کہ آپ بشک سائی سی کو دے دیں ہم نے کہا کہ آپ بشک پی ٹی آئی کو دے دیں ہم دونوں میں سے کسی کو بھی دے دیں ہم دونوں ایک ہی آپ اس بات پر خوش ہیں کہ جتنی بیر آپ کے پاس رہی آپ پر روٹیکٹ کرنے میں کامیاب رہے دوباؤں تو بڑا ہوگا آپ کیوں دیکھیں بہت ساری چیزیں اب شاید کھولیں گی الیکشن کے فوراں بعد کوشش کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ بیکڈ کانیڈیٹ جیت کے آئے ہیں کہ بیکڈ بائی پی ٹی آئی ان کا تین فوروڈ بلاگ بنایا جائیں اور کچھ پی ایم ایلن میں بیجے جائیں کچھ پی پلز پارٹی میں بیجے جائیں کچھ اور پارٹیز میں بیجے جائیں ہم نے اس جوائننگ اس لیے اس وقت کروائی تھی کہ ڈیفیکشن کلاؤز جو ہے اس کی وجہ سے وہ ایسا کام نہ ہو سکے یہ نہیں تھا کہ ہمیں ممبران پر اعتماد نہیں تھا لیکن اگر آپ کسی کی ماں بہن اور بیٹی کو اٹھا کے لے جائیں جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا تو خدشات اپنی جگہ پر موجود تھے انسرٹینٹی تھی نوفر وی کے بعد میرے ذمہ یہی لگا تھا کہ یقین جانے نہیں چاہیے میں اللہ کا شکرہ نہ خود کہی گیا ہو نہ یہ کہی گیا خان کی امانتی خان کے پاس واپس سوال خامنے آ رہا ہے صرف ایک سوال کا اجواب آج یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے مشکل وقت میں آپ نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا یقینا یہ تو مشکل وقت میں کوئی جوسرا کھڑا نہیں ہو رہا تھا یہ سوال ابھی تک ہے کہ کس نے سنی تھا کو انسل میں شمولیت کا خیصلہ کیا تھا عمران خان نے عمران خان نے عمران خان نے ایم ڈبلو ایم کا کہا تھا نہیں کہا تھا اس کے بعد پی ٹی آئی پارلیمنٹ ایمینز کا عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا ایم ڈبلو ایم اور ایس آئی سی دونوں کنسیڈریشن تھی پہلے جب ایم ڈبلو ایم کنسیڈریڈر ہوئی تو کچھ لوگوں نے اور ایک چینل ہے جسے میرے سے بڑی محبت ہے اور ہم لوگوں سے بڑی محبت ہے اس نے اس پر ایک سیکٹیرین رنگ دے گیا تھا کہ جناب وہ اہلے تشریح کو جوائن کرنے لگے یہ کرنے لگے وہ کرنے لگے حالان مجھے ان کی جوائنگ پہ اتراز نہیں تھا ان کو میری جوائنگ پہ اتراز نہیں تھا جو مذہبی لوگ سر آپ کا فیصلہ عمران خان کا بلے باز کا فیصلہ کوئی پتہ نہیں کس کا دوسرا ایم ڈبلو ایم کے علاوہ جماعت اسلامی کا اعلان بیریسٹر گوھر میں خود کیا تھا جو جماعت اسلامی بیریسٹر گوھر پوری کور کمیٹی کو بریف کیا گیا تھا خان صاحب کو بریف کیا گیا تھا کہ بیریسٹر گوھر صاحب جب لیاقت بلو یہاں پر جو جماعت اسلامی کے سابقہ ایم اینے ہیں ان کی رائشگاہ پر پہنچے تھے تو وہ اور لیاقت بلو صاحب ڈیڑھ گھنٹا انظار کرنے کے باب جو تشریف نہیں لائے تھے اور اس بارے میں جماعت اسلامی کی قیادت کو آگاہ بھی کیا گیا تھا انہوں نے بیک اوٹ کیا تھا آپ سے کس نے رابطہ کیا تھا پہلا میرے سے رابطہ عمر عیوب صاحب نے گوھر صاحب نے شبلی صاحب نے اور پھر خان صاحب کی طرف سے ایک مسئل آیا تھا یعنی ان تینوں کی جانب سے یہ فیصلہ ہی ہم الیکشن سے پہلے ہی رابطے میں تھے الیکشن سے یعنی انتخابی نشانات لوڈ کرنے سے پہلے ہی رابطے میں تھے چیزیں سیٹل ہو رہی تھی بہت ساری ہو گئی تھی کچھ چیزیں میڈیا کے لیے لیٹر آن بریکنگ بن جاتی ہیں یہ اس وقت ساری چیزیں ڈیسائیڈ چیزیں ڈیسائیڈ